بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جہاں پر ایک بار پھر مشرق وستا جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے ناظرین آج ایران کی آئل ریفینری کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیلی اخبار یروشلم کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کی بڑی آئل ریفینری کو تباہ کر کے ہم نے ایران سے بدلہ لے لیا اس کے ساتھ ہی گزشتہ دنوں ایران کے ڈرون فیکٹری پر بھی حملہ کیا گیا اس کے تانے بانے بھی اسرائیل کے ساتھ جا کر مر رہے ہیں لیکن ناظرین اب ایران کی جانب سے کیا جواب دیا جا رہا ہے اور ایرانی میڈیا اس خبر کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے اس تمام تر تفسیرات کے حوالے سے آج کس ویڈیو میں بات کریں گے بات کرتے ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی پاداش میں ایران کو گزشتہ چند دنوں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اسفہان میں ڈرون فیکٹری پر حملہ ہوا اس سے پہلے بارود کی فیکٹری کو دماغے سے اڑانی کی کوشش کی گئی یقینی طور پر ایران کی جانب سے اس کا سخت ترین ریاکشن آنے والا ہے ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ دنوں میں جو ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اسرائیل کے لیے کافی چونکان دینے والی ہیں ایران پر پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور بیانہ مذاقرات میں ہونے والی ریپورٹ ایران کی جانب سے پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ ایران سے 95 فیصد پابندیاں اٹھانے پر اتفاق ہو گیا ہے جبکہ باقی 5 فیصد پابندیوں کے بارے میں مذاقرات جاری ہیں اور امید کی جاری ہے کہ باقی کی 5 فیصد پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی ناظرین اسرائیل جانتا ہے کہ پابندیوں میں جکڑے ہوئے ایران کی جانب سے یہ حماس کی مدد کر کے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی ہے تو اگر ایران سے پابندیاں ختم ہو گئی تو ایران اس کے لیے موت ثابت ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس اشتہ دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی جانب سے واضح انداز میں اعلان کیا گیا کہ ہم فلسطینی عوام کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور عرض مقدس کو غاصبوں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے حماس کو مظلوم فلسطینیوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کریں گے اس کے ساتھ ہی ایران کے پاس دارانے انقلاب کی جانب سے واضح طور پر اسرائیل کو اعلان کر کے بتایا گیا کہ ہم حماس کی مدد کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جتنی تنظیمیں اسرائیل کے خلاف میدانیں جنگ میں اتریں گی ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے جب جنگ بندی کا اعلان کیا تو دوسرے ہی روز ایران کی جانب سے اپنے تباہ کن ڈرونز کی رونمائی کروائی گئی جس کا نام غزہ رکھا گیا اس مسلح ڈرون کے نام کے سامنے آتے ہی اسرائیل کو ایک بار پھر آگ لگ گئی اس کے دو دن بعد اسرائیل کی جانب سے اسفہان میں موجود ایران کی ڈرون ساز فیکٹری کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس کے فوری بعد ایران کی جانب سے ریٹیلی ایٹ کرتے ہوئے خطے میں موجود امریکن افواج کو بھی نشانہ بنایا گیا جس کا ذکر ہم نے گزشتہ روز بھی کیا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے حالات کو خراب کرے اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاقرات کو منیپلیٹ کرے اور جو پودیاں اٹھائی جا رہی ہیں اسے کسی بھی طریقے سے روکا جائی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دو دن پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل کو ایک بڑا سخت پیغام دیتے ہوئے سوپر آسمان 1400 کے نام سے فوجی مشکیں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا جس میں ایران کی مسلح افواج کے تمام ڈویئن کے الیکٹرونک جنگی سٹریٹیجی کی یونٹ شرکت کریں گے یہ مشترکہ فوجی مشکیں ایران کے مرکز میں واقعہ صوبہ اسفہان میں منقد کی جائیں گی یعنی وہی علاقہ جہاں پر اسرائیل کی جانب سے ڈرون فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا اس ایریا میں یہ فوجی مشکیں ہوں گی حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جب جب کوئی کاروائی ہوئی تو ایران کی جانب سے اس کا مو توڑ جواب دیا گیا بہت لمبا چوڑا نہیں محدود پیمانے پر ہی صحیح فوری طور پر اس کا جواب دیا گیا ناظرین آپ کو اگہ کرتے چلیں کہ ایران کے جو نتانج میں جوہری تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے تو ایران نے شام سے میزائل اڑائے اور وہ اسرائیل کی ڈیمونہ کی جوہری تنصیبات کے قریب گرے اور اتنا بڑا دماغہ تھا کہ اس نے تلویو کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد ناظرین ایران کی جانب سے کس طرح سے محسن فخری زادہ اور قاسم سلمانی کی شہادت کا بدلہ لیا گیا حالات و واقعات سب سامنے ہیں نیتر یاہو کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے حماس کے زیر زمین سرنگو کا ایک بڑا نیٹ ورک تباہ کر دیا اور اب حماس عزت بارہ استعمال نہیں کر سکتا ہم نے دو سو سے زائر دہشت گردوں کو ہلاک کیا جس پہ پچیس سالہ فوجی کمانڈر شامل ہیں جو بھی ان سے زندہ بچا وہ جان سے گیا ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں ناظرین اس طرح سے سہونی فوج نے غزہ کے جنگ کے بارے میں بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ حماس کی زیر زمین سرنگو کا سو کلومیٹر پر مشتمل حصہ تباہ کر دیا گیا ہے اس بیانیے میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ زمین پر موجود اور زمین کے نیچے حماس کے سترہ سو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ حماس کے دس سرکاری دفاتر تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ تین سو چالیس راکٹ لانچر اور پچیس موٹر لانچر بھی تباہ کیے گئے ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل کی جانب سے اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی تھی تو آج اسرائیلی میڈیا اپنی شکست کو تسلیم کیوں کر رہا ہے آج انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے چیف کو بھی تبدیل کیا یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے سٹ پٹا چکا ہے باولہ ہو کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کسی بھی وقت خطرے کے اندر ایک بڑی جنگ کو شروع کر سکتے ہیں جو حالیہ ناظرین خبر تھی یوروشلم پوسٹ میں سامنے آئی ہے وہ خبر تھی جس میں کہا گیا کہ ڈرون فیکٹری پر حملہ ہونے کے صرف ایک دن بعد ایران کی آئل ریفائنری کو بھی اڑا کر رکھ دیا گیا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیکٹری ایران کے شہر ارکم میں واقعہ تھی اس کو دماکے میں اڑانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے پے در پے اس فیکٹری پر اسرائیل کی جانب سے حملے ہوتے رہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ اس آئل ریفائنری کا کچھ عرصہ پہلے ایرانی صدر کے ہاتھوں سے افتتا تقریباً ایک ملین ڈالر کا ریوائیو ایران کو مل رہا تھا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اب بھی تک ایرانی میڈیا کی جانب سے بقاعدہ طور پر اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی لیکن آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ اب ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ یقیناً اسرائیل کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دے گا اسرائیل کی انٹیلیجنس مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے گزشتہ روز اسرائیل کے ایک پائلٹ جس نے غزہ پر کیے جانے والے حملے میں حصہ لیا اس نے میڈیا پر بیٹھ کر اس بات کا اطراف کیا کہ ہماری انٹیلیجنس مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے غزہ میں بڑی بلڈنگز کو نشانہ بنایا اور نہتے شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ناظرین یہ کام بھی اسرائیل کی جانب سے اپنی فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا لیکن ایران کی جانب سے بھی بڑے واضح پیغامات دیئے گئے اور اب ایران کی جانب سے جو بھی جواب آئے گا اس کو پوری دنیا دیکھے گی تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی